بسم اللہ الرحمن الرحیم تین باتیں جناب مریم نے اس آیت میں بیان کی ہیں قرآن کی زبانی فرمایا کہ میرے ہاں لڑکا بچہ کیسے ہوگا جبکہ کسی بشر نے مجھے چھوہ تک نہیں ہے ہاتھ تک نہیں لگایا نکاح نہیں ہوا میرا اور تیسری بات کی کہ لم اکو بگیا اور میں قانون خدا کی باغی میں نہیں ہوں میں بطول ہوں یہ سوالی پیدا نہیں ہوتا تو میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا تو ان باتوں سے جو ہے وہ عورت کے کچھ فقی مسائل میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا جو ایک جسم بنایا ہے وہ اٹیکٹیو بنایا ہے اس میں اٹیکشن ہے اس میں قشش ہے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو اگر ایسا نہ ہو تو مثلاً عورت کی داڑی ہوتی تو کوئی مرد بھی عورت کی طرف مائل نہ ہوتا شادی کرنے وہ بھی تیار نہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اس طرح عورت کے جسم پر بال بہت کم ہے جسم بہت نرم ہے ملائم ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو زیورات پہننے کی اجازت ہے سونے کے زیورات پہنے اپنے آپ کو سوارے میک اپ کرے سرخی لگائے دوسرا یہ ہے کہ مرد ریشم نہیں پہن سکتا عورت کو ریشمی لباس پہننے کی بھی اجازت ہے وہ پہن سکتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مزین کرے اس مسجہ مرسہ کرے تاکہ وہ اس میں اٹریکشن پیدا ہوگی ٹھیک ہے تو کیوں ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو مرد جو ہے گناہ سے پچھ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ عورت بیکار ہے معاشی طور پر روزی کے لحاظ سے اسے ایک پنہ کی ضرورت ہے اسے ایک مرد کی ضرورت ہے جو اس کو روزی کے وسائل فرہم کرے روزی محیا کرے ٹھیک ہے تو وہ سخت جان نہیں ہے اس لیے اس کی طرف جو ہے نا مائل رکھا دوسرا جو ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے جو بابا تھے وہ ہمہوہ کی طرف مائل ہوئے تھے یہ بھی اس لاجک میں بیان کیا جاتا ہے مفسریں بیان کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی مرد جو ہے اس کی عورت کی طرف مائل ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ کچھ قومیں تھیں جو لڑکوں کی طرف مائل تھے جیسے قومیں لوت کے لوگ تھے تو وہاں سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع سے فطرتاً یہ رکھا کہ مرد عورت کی طرف مائل ہوگی کیونکہ لڑکوں طرف مائل ہو جائے گا تو افضائش نسل نہیں ہوگی بری بات ہے افضائش نسل نہیں اس لیے اس میں اٹیکشن رکھی تاکہ افضائشیں نسل ہو سکے تو عورت میں جو ہے وہ اس وجہ سے یہ چیزیں رکھی ہیں ملعمت رکھی ہے نرمی رکھی ہے بال کم ہیں داڑھی اس کی نہیں ہے مرد کے لیے داڑھی ہیں ریش مبارک عورت کے لیے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اچھا پھر یہ بھی ہے جو ہے کہ شکین جانئے عورت جو ہے مرد کو گناہ سے بچا سکتی ہے اور عورت بہت زیادہ کام کر سکتی ہے مرد کو ٹریک پر لانے کا سرات مستقیم پر لانے کا ایک امدہ انسان بنانے کا عورت زیادہ رون ادا کر سکتی ہے کیونکہ مرد جو ہوتا ہے عورت کی طرف مائل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا پھر اور بات بھی جو ہے وہ جس ملائم ہونے کی لاجک اور وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عورت کے ہاں بچہ ہونا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں زیادہ نرمی رکھی گئی ہے اچھا بات چل پڑی ہے تو پھر عورت کا معنی کیا ہے عورت کا معنی ہے غیر محفوظ چیز غیر محفوظ چیز قرآن مجید میں بھی غالباً یہ سورہ احضاب ہے یا انفال ہے اس میں جنگ کے موقع پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں واپس جانے دو کیونکہ ہمارے گھر عورت ہیں یعنی غیر محفوظ ہیں کھلے ہوئے ہیں حالانکہ وہ کھلے ہو نہیں تھے لیکن عورت سے مراد میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عورت کا معنی ہے غیر محفوظ چیز جسے ضرر کا اندیشہ ہو نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو اس لئے اسلام ایک حکیم مذہب تھا اس نے عورت کو مستور کر دیا اس پر چادر ڈال دی پھر وہ تاکہ مستور ہو جائے گی تو وہ محفوظ ہو جائے گی سبحان اللہ تو یہ بھی اس میں حکمت ہے کہ عورت کو کہ جسم کو لچکدار بنایا ہے نرم بنایا پھر اس کو چھپایا پاکہ وہ محفوظ رہے اور اس کی ایڈنٹیفکیشن بھی ہو جب باہر آئے پردے میں تو این یعرفنا وہ پہچانی جائے گی یہ مرد نہیں آرہا عورت آرہی ہے ٹھیک ہے وَلَا يُزْنِنَا اور کوئی اس کو ایزا نہ دے سکے یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے اس کا تعرف ہو اس کی پہچان ہو کہ عورت آرہی ہے اور کوئی اس کو تکلیف نہ دے سکے اچھا اس لئے عورت کے کچھ فقی مسائل بھی میں ارز کرنا چاہوں گا یا ایک اور ویڈیو اس حوالے سے بنا لیں گے